دوستوں نرسری سے ہم کئی سارے پلانٹس کی شاپنگ تو کر لیتے ہیں پر سوائل پر کبھی دھیان نہیں دیتے جس کے قارن ہمارے پلانٹس نرسری میں جیسے ہلدھی رہتے ویسے گھر پر گرو نہیں کرتے فل فل کم یا نہیں آتے کبھی کبھی پلانٹس تو ڈیڈ بھی ہو جاتے ہیں اگر ہم چاہے تو ہم بھی نرسری جیسے ہلدھی پلانٹس رکھ سکتے ہیں دوستوں آج ہم جانیں گے کہ بیسٹ پارٹنگ سوائل کیسی ہونی چاہیے ویڈیو کافی کافی انفارمیٹیو اور یوسفل ہے خاص کر گارڈنرز اور وے لوگ جو پلانٹس کے شوخین ہیں اس لئے ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیں اور ہاں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بیسٹ پارٹنگ سوائل سے پہلے ہم سوائل کی کچھ بیسک جانکاری لیں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارے سورانڈنگ یا گارڈن میں پائی جانے والی سوائل کرس پرکار کی ہے بیسیکلی سوائل اورگینک اور انارگینک یعنی جیوی اور عجیوی پدھارت کا ایک مکشر ہوتی ہے جس میں نیوٹریانٹس جیسے نیٹو جن، فاسپورس، پوڈائشیم، کیلشیم، آئیرن، ایکسٹرہ گیسیس، وارٹر اور سب سے امپورٹنٹ اس میں مایکرو آرگینیزم، مینز سکشم جیو ہوتے ہیں جو پلانٹس کو سوائل سے نیوٹریانٹس ایبزورپ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں بیسیکلی سوائل کے تین مین پرکار ہوتے ہیں کلے سوائل، سیلڈ سوائل اور سینڈی سوائل سوائل کے یہ پرکار سوائل کے پارٹیکل سائز کے بنا پر کیے گئے ہیں کلے سوائل میں پارٹیکل سائز زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ٹو ایم ایم سے کم ہوتا ہے یہ نیوٹریان ریسٹ سوائل ہوتی ہے وارٹر ہولڈنگ کیپسٹی بھی اچھی ہوتی ہے لیکن اس طرح کی سوائل اوپن اسپیسیز، پلانٹیشن کے لیے ٹھیک ہے پر گملے پوٹس کے لیے یہ سوائل آئیڈیل نہیں ہوتی کیونکہ یہ ڈینس ہوتی ہے جس کے قارن ایریشن کم ہوتا ہے روٹس کی گروت سلو ہوتی ہے اور اگر وارٹر ادھک ماترہ میں ہو تو روٹس روٹ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے سلٹ سوائل سلٹ سوائل میں پارٹیکل سائز پوائنٹ زیرو زیرو ٹو سے زیرو پوائنٹ زیرو فائی ایم ایم ہوتا ہے نیوٹریان ریس سوائل ہوتی ہے ایریشن ایوریش ہوتا ہے اس سوائل میں تھوڑی سینڈ اور تھوڑی کمپوسٹ ملا کر ہم اسے پارٹنگ سوائل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں سینڈی سوائل سینڈی سوائل میں پارٹیکل سائز زیرو پوائنٹ زیرو فائی سے دو ایم ایم ہوتا ہے اس سوائل میں ایریشن تو اچھا ہوتا ہے لیکن اس میں وارٹر ہولڈنگ کیپسٹی کم ہوتی ہے جس کے قارن یہ کوئک ڈرائیو بھی ہو جاتی ہے ایسی سوائل میں پلانٹس کو بار بار وارٹرنگ کرنا پڑتا ہے یہ تھی سوائل کی کچھ بیسک جانکاری اب آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کے گارڈن یا سراؤنڈنگ میں سوائل کس پرکار کی ہے اب ہم جانیں گے کہ بیسٹ پارٹنگ سوائل کیسی ہونی چاہیے بیسٹ پارٹنگ سوائل میں سینڈ، سیلٹ اور کلے بیلنز یعنی سنتولت ماترہ میں ہوتے ہیں جس سے سوائل پورس بنی رہتی ہے اور مانسٹر کے ساتھ ساتھ ایریشن بھی بنا رہتا ہے لوم سوائل بیسٹ پارٹنگ سوائل کا ایک اچھا ادھارن ہے اس طرح کی سوائل کو پریپیر کرنا بڑا ہی آسان ہے اس کے لئے آپ ایک پارٹ گارڈن سوائل، ایک پارٹ سینڈ، ایک پارٹ کمپوسٹ لیجئے کمپوسٹ میں آپ کچن ویسٹ کمپوسٹ، ورمی کمپوسٹ یا کاؤڈنگ کمپوسٹ استعمال کر سکتے ہیں یہ ہے تیار ہماری بیسٹ پارٹنگ سوائل آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا نیم کیک پارڈر اور تھوڑا ٹرائکوڈرما پارڈر آئٹ کر سکتے ہیں تاکہ پلانٹس بیسیزز سے بھی بچے رہیں ایسی سوائل میں پلانٹس نہ صرف فیل دی رہیں گے بلکہ تیزی سے گروہ بھی کریں گے اور فل فل بھی زیادہ آئیں گے اس طرح کی پارڈنگ سوائل استعمال کرنے سے پلانٹس کو ایٹ لیسٹ سکس منت کسی بھی فرٹیلائزر، فنجی سائٹ، پیسٹی سائٹ کی آوشکتہ نہیں ہوگی دوستوں یہ تھی پارڈنگ سوائل کی کچھ امپورٹنٹ جانکاری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور اپنے گارڈنر فرینڈز میں شیئر ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ایسی انفرمیٹیو اور یوسفل ویڈیوز ملتی رہے تاکہ آپ کو ایسی انفرمیٹیو اور یوسفل ویڈیوز ملتی رہے